اسلام علیکم جی میرا نام سوہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنوید سوہیل اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم ایک آؤٹلائن کو ڈسکس کریں گے انگلیش ایسے کی باس پیپر سے جو سی ایس 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 ایسے کا دو ہزار بائیس کا پیپر تھا اس کو اس کا ایک ٹاپک ہے اس کو آج ہم شیئر کریں گے اس سے پہلے یہ تھرڈ اندہ لائن ہے اس سے پہلے ہم دو ایسے کر چکے ہیں جن میں ایک ایک اکانومک سسٹینیبیلٹی اور ہیمن ڈیویلیمنٹ والا تھا اور دو سامنے گلوبل ٹریڈ پولیسیز آف چائنہ اینڈ ایس ایمپیکٹ شاید تھا وہ دیکھا تھا آج ہم دیکھیں گے وہ یہ سیکنڈ ٹاپک ہونے یہاں پر ہم اس میں پہلے کر سکتے ہیں گلوبل ٹریڈ اینڈ ٹریڈ پولیسیز آف چائنہ اینڈ وی ہی ایسے ڈیسکرز ہیمن ڈیویلیمنٹ اینڈ ایک ایک اکانومک سسٹینیبیلٹی آج ہم دارہ ہر ٹاپک ہے وہ ہے ڈیجیٹل ڈیمکریسی سوشل میڈیا اینڈ پولیٹیکل پارٹیسیپیشن تو ویڈاوٹ ویسنگ ٹائم ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے ٹاپک کو سمجھنا ہے کہ ٹاپک میں وہ بسکلی پوچھنا کیا چاہ رہا ہے ہم نے اس کے اوپر برینسٹروم کرنی ہے اور جو سیپس آف ایسے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اندھا کمنگ ویڈیوز بیکاوز میں انگلیش ایسے کی ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں اس کے اندر آپ کو یہ ہر چیز بہت ہی آسانی سے اور کوشش کروں گا تاکہ ایک سیمپل ایک ورڈ بائی ورڈ سمجھا دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو تو یہ جو ڈیجیٹل ڈیموکریسی سوشل میڈیا اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے اس کے اوپر ہمارا جو پہلے سٹیپس ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے پہلے ہم نے برینسٹرومنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ہمارے کون سے پوائنٹس ریلیونٹ ہیں کون سے ڈریلیونٹ ہیں پھر ہم نے ان کو پہلے آرٹائز کرنا ہے پھر ہم نے نیت آٹلائن بنانی ہے پھر ہم نے نیت آٹلائن بنانی ہے پھر ہم نے نیت آٹلائن بنانی ہے تو جو میں نے کیا جس کو میں نے کچھ تھوڑا بہت اس کو اپنے کلیگ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا پھر ہم نے نیت آٹلائن بنانی ہے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ ہماری ہوگی تھیسس سٹیٹمنٹ بسکلی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ڈیجیٹل ڈیموکریسی ہے کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمیں سوچل میڈیا کا بھی پتہ ہے اور ہمیں پلیٹیکل پارٹیسپیشن کا بھی پتہ ہے جو دو ہزار بائیس کے اندر مین امپورٹنٹ ٹھنگ تھی وہ ڈیجیٹل ڈیموکریسی جو ٹرم ہے اس کو سمجھنا تھا اور یہ ٹرم بھی اتنی مشکل نہیں ہے اگر فاریزمپل آپ اس کو دیکھیں تو ڈیجیٹل مین کے آپ کا جو الیکٹرونکس میڈیا ہے اس میں آپ کا سوچل میڈیا اور ایوری تنگ آ جاتی ہے اس میں ایلیکٹرونک میڈیا وہ دو سا بھی آ جاتا ہے جس میں ہمارے جو نیوز چینلز پر آ رہا ہوتے ہیں اور ڈیموکریسی مینز رول آف پیپل ٹھیک تو ڈیجیٹل ڈیموکریسی ایک بلینڈ آف ڈیجیٹل میڈیا ٹولز ٹو انشور ڈیموکریسی بسیکلی ڈیجیٹل ڈیموکریسی کی جو ٹرم ہیں اس کو اگر ہم ڈسنٹیگریٹ کریں اور اس کا جو میننگز ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کہنا جا رہے ہیں تو بیسیکلی ڈیس کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ڈیموکریسی کو کس طرح پروان چڑھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہوتا ہے مطلب کہ ڈیجیٹل ڈیموکریسی آف سوشل میڈیا انسوینگ آر ڈیموکریسی ڈیموکریسی مطلب کہ کس طرح سوشل میڈیا آپ کی ڈیموکریسی کے اندر رول پلے کرتا ہے تو ڈیجیٹل ڈیموکریسی has become ڈیٹل ڈیموکریسی has become a new normal in as social media is streamlining political participation یہ جو ڈیجیٹل ڈیموکریسی ہے یہ آج کل ڈیموکریسی بن گیا ہے because social media is playing its critical role in political participation social media and political participation ensure digital democracy notwithstanding both pose some challenges to it ٹھیک ہے پرتر وہ کہہ رہا ہے کہ social media and political participation یہ ڈیجیٹل ڈیموکریسی کو ensure تو کرتے ہیں لیکن یہ کچھ challenges بھی pose کر رہے ہیں some candid measures can ensure the smoothness of digital democracy اب یہ جو overall اگر اس thesis statement کو دیکھیں تو اس کے اندر اس نے basically 3 سے 4 باتیں کر دی ہیں پہلا digital democracy آج کل عام ہے دوسرا social media and political participation وہ ڈیجیٹل ڈیموکریسی کو پرسو کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ challenges بھی کر رہے ہیں جوکے pose اور کچھ recommendations ہونے چاہیے اب ہمارا جو topic ہونا چاہیے ہمارا جو overall outline ہونے چاہیے وہ basically اسی thesis statement کے یہ ایک ہمارا road map ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی اپنے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے discuss کیا تھا کہ ہماری جو thesis statement ہے وہ ایک ہمارا road ہے ٹھیک ہے اور ہم نے decide کر لیا ہے کہ ہم نے آج motorway کے ذریعے جانا ہے اور جو motorway ہے وہ ہماری یہ thesis statement ہے اب ہم نے اس motorway سے ادھر اترنے جانا ہم نے right یا left name move ہونا ہم نے اپنا اگلے جتنے بھی points ہونے ہیں وہ ہم نے اسی میں سے اٹھانے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں how social media ensure political participation and digital democracy اب اگر دیکھا جائے تو یہ میرا پہلا جو point ہے اس سے introduction سے پہلے ہمارا جو پہلے ایک point آئے گا وہ ہوگا understanding the topic مطلب کہ ہم نے digital democracy کو define کرنا ہوگا and social media and political participation کا اس کے اندر تھوڑا بہت ایک جس سے simple سا touch دے دیں گے وہ ہمارا ایک paragraph ہوگا introduction یہ انہیں اس میں thesis statement ہم نے کہیں نہ کہیں انکلکیٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ایک جو point ہوگا understanding the topic کے اوپر ہوگا next ہمارا جو دوسرا head ہوگا وہ ہوگا how social media ensure political participation and digital democracy اور یہ کیا ہے جی یہ اگر دیکھیں تو یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا social media and political participation ensure digital democracy اب اس کی میں manifestation دینے لگا ہوں کس طرح جی اگر دیکھیں تو legislation in parliament are being influenced by the public بسیکلی جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو legislation ہوتی ہے وہ according to the concerns of the masses ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اگر میں example دوں تو آپ کو زینب alert bill یہ پاکستان کے اندر پاس ہویا جب زینب قریب ہوا تھا اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد اوبرال جو پاکستان کی سوشل میڈیا جو کیمپینز جنہیں اس کے بعد اس کا جو قاتل تھا وہ پکڑا گیا اس کو سزا ہوئی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک زینب alert bill کے نام سے ایک قانون پاس گیا جس سے جو یہ ریپ وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر دسکس کیا جاتا ہے بسکلی ٹھیک ہے تو اب کیا ہو گیا جی لیجسلیشنس ان دہ پارلیمنٹ آر بینگ انفلوینس بائی دہ پبلک اور کس طرح اس میں جو سب سے زیادہ جو رول تھا وہ کس کا تھا سوشل میڈیا کا تھا ٹھیک ہے مطلب کہ سوشل میڈیا کے اوپر زینب کے جو مرڈر تھا اس کے خلاف کیمپین چنہیں اس کے ساتھ کا کہہ جو سب سے اکیئے ٹھیک ہے یہ پرسکل دیا میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاتون کا چاہتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک لہبس آھا آتا ہے ٹویٹس کا اسی طرح اگر اسپر دیا منگی جو کہ کراچی سے تھی وہ لاپتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے and social media is flooded with multiple tweets and it is it urge the government to do something to find that girl and ultimately وہ مل بھی جاتی ہے and case ابھی چل بھی جائے ان کا next اگر یہی پر میں ایک اور example دوں تو نور مقدم case جس کا murder ہوا and social media has proved once again to be a more participation and it has urged the message to participate in an online campaign to get the justice for that girl تو یہ ساری چیزیں کہیں یہ سوشل میڈیا سارا وہ کر رہے اور اس میں کیا ہو رہے آپ کی عمام کا جو بھلا ہو رہے عمام کو فائدہ ہو رہے عمام کو جسٹس مل رہے and یہی ڈیموکریٹک نوم and ڈیموکریٹک کلچر کی ایک پہچان ہوتی ہے next اگر چلیں تو trends of protests have been revolutionized and transformed a valuable feature of digital democracy مطلب کہ آپ twitter trends دیکھ لیں اور facebook اور واتسائب کے اوپر دیکھ لیں مطلب کہ یہ جو ایک protesting trends ہوتی ہیں یہ بھی کافی helpful ثابت ہوتی ہیں in insuring digital democracy next electoral turn out has been increased manifold with the rise of social media آپ کو political awareness سے زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے آپ کے جو social media twitter handles they are proving their مطلب کہ وہ ایک as a machine ڈی کے طور پر کام کر رہے ہیں عمران خان کے اس ٹھائم گیارہ ملین فالورز سے شاید ہیں اس کے قریب ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھنے تو وہ جو ایک twitter handles ہیں وہ جو they are campaigning for their leaders and their political parties اسے کیا ہو رہا ہے آپ کی political awareness ہو رہی ہے آپ زیادہ سے زیادہ participate کر رہے ہیں ٹھیک ہے online broadcasting EVM یہ concepts اب emerge ہو رہے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے اور یہ سارا کچھ کہایا یہ they are insuring digital democracy next اگر دیکھیں تو threats posed by social media to political participation and digital democracy یہ انشاءاللہ اللہ باکی جو remaining دو ہیڈرہ ہیں یہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں till then i would like to thank you for watching my video Allah حافظ